احمد اللہ من الشیطان الرجیم نانا نانی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے والد مہدرم جنفر عدی خان واردہ مطرمہ اور دیگر یہ سارے میرے ایک خوصہ قبیلے کے خوصہ قاندان کے اب آپ کی آپ کو قبرے نظر آ رہی ہیں دائیں بائیں یہ سارے اپنے وقت کے جیتے جاگتے کھاتے پیتے انسان لیکن آج ہمارے اندر موجود نہیں ہیں تو بس یہ ایک فلسفہ ہے اگر انسان کو موت اور حیات کا فلسفہ سمجھ آ جائے تو ہم کسی کی دل آزاری نہ کریں ہم زندوں کی قدر کریں اور انسانیت کو زندہ رکھیں دوسروں کو اپنے دل میں جگہ دیں اور اصل میں جو زندگی ہے یہ احساس کا نام ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا احساس کریں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے ہماری ایک خوبی قبر ہے یہ ساتھ میرے دادا جی اور دادی جویں یہ ان کی قبر ہے یہ پیچھے میرے چچا زاد بھائی پھر ہمارے چاچے پھر دادا جی اور رشتے کے دادے پھر بہت پیچھے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو قبرستان میں وہاں پر ہمارے نانا نانی اور ان لوگوں کی قبریں ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی ہمارے چاچا جی مہترہ میں ہیں یہ ہمارے رشتے کے ایک دادا جی ہیں یہ سارے ہمارے خوصہ قبیلے کے اب آپ کی قبریں ہیں تو ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزانہ ہوا کر آلات کی قبروں کے یہ قطبے بھی پڑھا کر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ان قطبوں سے عبرت حاصل کرنے چاہیے اور آج ہم اس زمین پر چل رہے ہیں کل کو ہم بھی اس زمین میں من و مٹی کے لیچے دفن ہو جائیں گے اور دنیا میں ایسے کام کر جائیں کہ آپ لوگ جب تک زندہ رہیں تو لوگ آپ کی قدر و قیمت آپ کا احساس کریں ملنے کے مشتاق رہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا خوبصورت فرمان ہے کہ جب تک زندہ رہو لوگ تمہیں ملنے کے مشتاق رہیں اور جب مر جاؤ تو تمہیں یاد کر کے تمہاری یاد میں آنسو بہائیں ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے کام کر کے اس دنیا سے جائیں انسانیت کے کام کر کے جائیں پیدا کیا انسان کو درد دل کے وافتے ورنہ تاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا اسی لیے کیا کہ انسان زمین پر آئے اور اللہ نے اسے خلیفت العذر عرض بنایا ہے یہ اللہ کا نائب ہے یہاں پر آئے اور اللہ نے جو اس کو ذمہ جبکیاں لگائی ہیں جو اس کی ذمہ داریاں سونپی ہیں وہ ہے احساس انسانیت کی خدمت کرنا یعنی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہیں دونوں جہانوں کی رحمت ہیں اور ان کی زندگی جو ہے اللہ کریم خود فرماتے ہیں لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بہترین ہمارے لئے نمونہ ہے تو ہم ان کی صیرت پر عمل کرتے ہوئے اور اپنی موت کو یاد رکھتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم نے کس طرح ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے اور کس طرح یہ تمام دنیا کو فنا ہے دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے تو اس لئے آپ کو یہ ایک پیغام دینا چاہیں گے جہانے اردو کے چینل سے کہ آپ بھی اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں اور زندوں کی قدر کریں کیونکہ ایک دن ہر انسان نے موت کا ذیکہ چکنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ